مریضوں کو دی جائے رہی پلازما تیرپی کو کلینکل مینجمنٹ پروٹوکال سے ہٹایا جا سکتا ہے کئی معاملوں میں یہ تیرپی کارگرد نہیں رہی ہے انڈین کاؤنسل آف میڈیکل ریسرچ کی نیشنل ٹاسٹ فورس کی شکروار کو ہی بیٹھک میں اس پر چرچہ ہوئی تھی سوتروں کے مطابق اس معاملے پر جلدی آخری فیصلہ لیا جائے گا آئی سی ایم آر اس معاملے پر ایڈوائزری جاری کر سکتی ہے دیش میں کرونا کے بڑھتے معاملوں کے ساتھ پلازما ڈونر کی مانگ بھی تیزی سے آئی ہے یہاں تک کی ایکسپرڈ بھی کرونا مریضوں کے لیے پلازما تیرپی کی افیکٹیونیس پر چنتا جاتاتے رہے ہیں پہلے بھی میڈیکل پروفیشنل نے پلازما تیرپی کو اپرچلت قرار دیا تھا خوب تلاشے جا رہے ہیں پلازما ڈونر آئی سی ایم آر نے بھی پچھلے سال دعویٰ کیا تھا کہ کرونا سے جڑی موتوں کو کم کرنے میں پلازما تیرپی سے کوئی مدد نہیں ملی ہے اس کے باوجود سوشل میڈیا پر پلازما ڈونر کرنے والوں کو خوب تلاشا جا رہا ہے دلی کے مکمنتری اروند کیج دیوال خود لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ کرونا سے ریکور ہو چکے لوگوں کو پلازما ڈونر کرنا چاہیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کی جان بچائی جا سکے کونول سینٹ پلازما تیرپی ایک ایسی پرکریا ہے جس میں انفیکشن سے ریکور ہوئے ویکتی کے شریر سے خون لیا جاتا ہے خون کا پیلا ترل حصہ نکالا جاتا ہے اور اسے انفیکٹڈ مریض کے شریر میں چرہایا جاتا ہے تھیوری کہتی ہے کہ جس ویکتی نے انفیکشن سے مقابلہ کیا ہے اس کے شریر میں انٹی باڈی بنی ہوگی یہ انٹی باڈی خون کے ساتھ جا کر انفیکٹڈ ویکتی کے ایمیون سسٹم کو مضبوطی دے گی اس سے انفیکٹڈ ویکتی کے گمبھی ریکشن کمزور ہوتے ہیں اور مریض کی جان بچ سکتی ہے کرونا ویکسین اور لگڈاؤن سے جڑی ہر خبر سب سے پہلے پانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں